ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی مگر میری اتنی حمد نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میری نظر کمرے سے باہر گئی جہاں مجھے کسی کا سایا نظر آیا مگر میں بے ہوشی کی عالم میں تھی میرا شہور بھی بستر پر نہیں تھا میں سو گئی مگر اگلے دن جب میں اٹھی تو دن کے تین بجے ہوئے تھے اگلی رات بھی شہر نے نین کی گولی دے دی اور پھر اسلام علیکم کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد پانچ سال تک میں گاؤں نہیں گئی اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونک لگ گئی اگلی صبح رشتداروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیر نہیں کھڑی تھی جس کا میلہ لباس خوشک ہونٹ گندے بال تھے اس کو دیکھ کر مجھے یہ ایک جھٹکہ لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فیدا تھے جس کے سر سے کبھی دوبٹہ نہیں اترا تھا مگر آج وہ دوبٹے سے بینیاز کھڑی تھی میں اسے پورے پانچ سال بعد دیکھ رہی تھی وہ میری بہترین دوست سیما تھی جس سے میری سترہ سال پرانی دوستی تھی جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے اور کہتی تھی کہ تم میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہو سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں لیکن وہ بہت گبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو وہ شادی کر کے کئی مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگیں میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئیں بڑے بھائی کا میرے لیے چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی قریب آ گئے میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارے سیما کے ساتھ دو رشتے ہیں دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو کہ نہایت نازک رشتہ ہے اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے تم دونوں کو ہر بات نے بہت بردار سے کام لینا ہوگا میں نے بہن کو کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا اور آئے ہم دیورانی جٹھانی بعد میں ہیں پہلے دوست ہیں میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی شادی کے ایک سال بعد میرے گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی وہ پڑے لکھے تھے اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا آخر میرے شہر شہر چلے گئے جب وہ آتے تو خوبصارے تحفل آتے ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی میرا بیٹا چار سال کا ہو گیا تھا جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی ایک حصے میں میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی یہ حصے تو بس نام کے تھے ورنہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے میں دوبارہ امیر سے ہو گئی تھی مگر سیمی کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی اس بار میرے شہر نے زد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو یہاں اکیلی کیسے رہو گی اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی سکول میں کروانا ہے میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ناشکری مت کرو سب کے سمجھانے بجھانے پر مجھے مجبوراں ماننا پڑا مگر میں دل سے خوش نہیں تھی تیئے پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور رداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤگی تو میرا دل کیسے لگے گا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے اس نے کہا میں تم کو بہت یاد کروں گی میں نے کہا کہ شہر کون سے دور ہے تم اس سے آ جائے کرنا ملنے میں بھی آ جائے کروں گی پھر وہ میرے گلے لگی ہم دونوں بہت اداس تھے کچھ وقت گزرا میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں مارا بچہ سب کو بہت پیارا تھا میرے شہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تفہ دیا اس بار تیار رہنا میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا ان کو دو مہینے بعد آنا تھا شہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا بابی تم چلی جاؤ گی اداسی ہو جائے گی گھر سونا ہو جائے گا مجھے کوئی کام تو آتا نہیں کم از کم یہاں پر زمین پر کام کر کے گلی بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی تو کما لیتا ہوں سیمی بلکل سچ چکا ہے چپ گم سم بیٹی تھی میرا دل عجیب سے ہو گیا مگر میں بھی مجبور تھی شہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا کچھ دنوں بعد میری طبیعت نے بیچینی شروع ہو گئی میری طبیعت نے بوجل پانا آ گیا مزاج چٹڑا ہو گیا بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی وہ بھی بہت روتا تھا سیمی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک ملے گئے ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی اس کو تھوڑا سا آرام آیا لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا میں سیمی اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ اتنا کیوں روتا ہے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں اس سے فرق آ جائے گا ان دوائوں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں جا کر سکون میرا لیکن ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑ گیا میں بری طرح گھبرا گئی اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا میں اور سیمی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے لیکن اس کو آرام نہیں آیا میں نے پریشان ہو کے شہر کو فون کر دیا وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے انہوں نے کہا تم تیار رہو ہم اس کو شہر لے آئیں گے شہر کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے میرا رو رو کے برا حال تھا میرا صحت مند بچہ دنوں میں سو گیا تھا اگلی صبح شہر نے پہنچ جانا تھا مگر جب اگلی صبح ہوا آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے مو موڑ کے بہت دور جا چکا تھا فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا میں سکتے کی حالت نے بیٹی تھی میرے شہر کا غم سے الگ برا حال تھا میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی اس کی موت کے پندرہ بیس دن تک میں غم سے نڈھال بستر پر پڑی رہی مجھے شہر بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا سب کچھ سیمی نے سنبھالا ہوا تھا اب بھی بیٹے کا صدمہ کام نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلے گئی میں بلکل ٹوٹ کے رہ گئی میرے شہر کا دفتر سے فون آ گیا ان کا شہر جانا ضروری تھا وہ واپس چلے گئے جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی اب بھی میں دونوں غموں سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑ گیا اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا میں بدحواس ہو کر رہ گئی میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی سیمی میری پاس بیٹی مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہہ رہی تھی میں سب دیکھ رہی ہوں تم پریشان نہ ہو یہ بھی کل ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں جس طرح تم نے میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھا میں اتنی کمزور ہو چکی تھی مجھ سے بولا نہیں چاہ رہا تھا مگر سیمی میرے اور میرے بچوں کی دیکھ وال کر رہی تھی دن رات وہ ہمارے لئے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی رات وہ ہمارے پاس رہتی مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آم کھلی مگر میری اتنی حمد نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میری نظر کمرے سے باہر گئی جہاں مجھے کسی کا سایا نظر آیا میرے کمرے سے باہر سہن نظر آتا تھا وہ سایا جھکا ہوا میرے سہن کی مٹی کھود رہا تھا میں غنودگی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی صبح جب میری آنگ کھلی وقت پر نگاہ پڑتے ہی میں دھک سے رہ گئی دوپہر کے تین بجے تھے میں نے سوچا کیا میں تھی دیر سوتی رہی ہوں میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے میری بیٹی ماہین کو ابھی بخار تھا اسی لئے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا میں نے اٹھنے کی کوشش کی اچانک میرے قریب سے کسی کی رونے کی آواز آئی اور میں گبرا گئی میں نے سوچا یہ تو سیمی کی آواز ہیں میں دیوار کا سہارہ لیتے آہستہ قدموں سے اس کی طرف آئی سیما یہ برے طریقے سے بس روئی چلی جا رہی تھی اس کے بیٹے کے ہاتھ پیل بلکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی میں نے کہا کیا ہو گیا سیمی میرے دیورنہ غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بابی کیا ہو گیا صبح اٹھتے ہی یہ آپ کی کمرے میں آیا یہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے مگر آپ سب سو رہے تھے یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا ڈاکٹر کو ابھی دکھا کے لائے تھے اچانک یہ حالت ہو گئی سیمی کی حالت بہت اپتر تھی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو میں نے اسے بات کرتی ہوں میں نے اپنے شہر کا نام لیا تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی کسی ایسے کچھ سے گزرے جس سے میں گزری اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ ڈکتے بدن اور چکراتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوزدہ بیٹھی تھی کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غشق کھا کر گر گئی میرے شہر بھی آ چکے تھے ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سنگیا تھا اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی مجھ میں اب کسی اور غم کو اٹھانے کی برداشت نہیں تھی میرے شہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آئے میں نے جلدی سے دوبتہ کر کے نکاب کر لیا وہ تازیت کے لیے آئے تھے شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا جمعیرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے نورانی چہرے والے بہت پریزگار اور نیک بزرگ تھے ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا اب بھی وہ تازیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے بات کرتے کرتے رک گئے پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگنے لگے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بھو محسوس ہو رہی ہے پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر سین میں بنے کچھے فش کے پاس ٹھہر گئے پھر اس جگہ رکھ کر ہور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی انہوں نے میرے شور سے کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ میرے شور مٹی ہٹانے لگے اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں انہیں دیکھ کر میں چکر آگئی مٹی کا ایک پتلہ تھا اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر قرآنس کا نشان تھا ہم سب بے یقینی کی قیفیت میں تھے اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا جس رات مجھے بخار تھا میں نے سہن میں سایا دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھوڑ رہا تھا میرے شور اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑ لیا وہ کہا یہ کس کا کام ہے شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا آپ کی بیگم کی دبیت کیسی ہے وہ پریشانے سے بولا شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے شاہ صاحب نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں اس نے کہا جی جی آجائیں دم بھی کر دیجئے گا دعا بھی کر دیجئے گا سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی پھر آئیستانس ان کو سلام کیا شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لیا اور ان کا چہرے کا رہ غصے سے لال ہو گیا وہ غصے میں بولے جو تم نے کیا ہے یہ اسی کا پھل تمہیں ملا ہے دنیا مقافات عمل ہے تم نے دوسرے کی گود اجارنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیران کی سے دیکھ رہے تھے اچانک سیمی انچا انچا رونا شروع ہو گئی اسے ایک دورہ پڑ گیا وہ چلاتے ہوئے بولی میں کیا کرتی میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہم ایک ساتھ پلے بڑے ایک ساتھ میٹرک کیا لیکن قسمت نے دھوکہ دیا شادی بھی ایک دن وہ ایک ہی گھر میں ہوئی مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گناہ حسین تھی اس کے شوہر کی شہر میں نوکلی لگ گئی جبکہ میرا شوہر انپڑ تھا اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ تین بچوں کی ماں بن گئی اب جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی ہے وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر ایش تو عشرت میں رکھتا اور میں یہی رہ جاتی یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی شان و شکر سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی اخبار میں ایک اشتہار جو کالی علم کا مائر تھا میں نے اسے خط کے ذریعے رابطہ کیا پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا میں نے ہی پتلا زمین میں گھانا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مار جائیں تاکہ یہ شہری نہ جا سکے کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر تھانٹ سے رہتی اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں کتلا گھڑا تھا اس سے سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا اس رات میں سب کو نین کی دوائی دودھ میں ملا کے دے چکی تھی میں جانتی تھی ہرسک سوتے رہیں گے مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئیں گی مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کی کمرے سے واپس آ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی چیختی رہی اور میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی مجھے لکھ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر رہوں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی میرے دیوار نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی میرے دل رو رہا تھا سیمی میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی مجھے معاف کر دو میں نے اس کو کہا جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے تم کو دشمنی تھی تم اس سے نگاہ لیتی مگر میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا میں نفرت سے روتے ہوئے بولی سیمی بولی مجھے دشمنی نہیں تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر میں نے کہا میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی نہ کوئی لانت بولوں گی کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدلہ بہترین ہے مجھے کچھ بھی نہیں بولنا اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی اور گاؤں سے بھی نکل گئی میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغ توازن الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی ہے میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی لیکن اب پان سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی بھابی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی حضرت سب سے برا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے کالہ علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اللہ کی عطا پر راضی رہیں اگلی سچی اور سبق آموز کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ